حضرت حسین فرماتے ہیں اے عبداللہ اگر تو عمر کا بیٹا ہے تو رشیر خدا کا نال ہو میں مصطفیٰ کا نوازہ ہو جو کہہ رہا ہوں وہ لکھ کر دینے کو بھی تیار ہو حضرت عبداللہ تیرا بابا عمر میرے نانا کا غلام اور تو میرا غلام حضرت عبداللہ ابن عمر کاغذ کو لیتے ہیں تفقیق کو لیتے ہیں گھر کی طرف دوڑتے ہیں ہاتھیں مسررت میں ادھار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بیچینی اور پریشانی کے عالم میں گھر کے اندر تحل رہے دور سے ریکھا حضرت عبداللہ ہاتھوں میں کاغذ لیے ہوئے توڑے ہوئے آ رہے ہیں حضرت فاروق تعالیٰ نے پچھا اے ادھار کیا لکھوا کے لیے آئے دور سے رہوں نے کاغذ لے رہا کے کہا بابا میں آپ کا بیٹا ہوں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں حضرت فاروق تعالیٰ کے قریب جب حضرت عبداللہ پہنچے حضرت عبداللہ سے کاغذ لے کر حضرت سیدنا فاروق تعالیٰ نے ملاحظہ فرمایا اس پر تحریر ملاحظہ فرمائی حضرت امام حسین نے لکھا کہت اللہ تیرا بابا عمر میرے نانا کا غلا اور تو میرا غلا حضرت سیدنا فاروق تعالیٰ نے اس تحریر کو جو ہی دیکھا نیچے دست سخت حضرت امام حسین کے دیکھے حضرت مصررت میں آپوں سے آسو جاری ہو گئے رونا شروع کر دیا گھر والے جمع ہو گئے بیوی بچے جمع ہو گئے اے عمر کیا معاملہ ہے جو بچوں کی طرح ساروں قطار آج تم لو رہے ہو اے عمر کیا پرشانی ہو گئی اے عمر کیا معاملہ ہو گیا اچانک اتنے غمزدہ کیوں ہو گئے اس قدر کیوں دہارے مار کر رو رہے ہو حضرت عمر فرماتے ہیں اپنے بچوں سے فرماتے ہیں اپنی بیوی سے فرماتے ہیں اے لوگوں آج یہ آسو غم کے آسو نہیں ہے بلکہ یہ آسو خوشی کے آسو ہے عمر نے جو اس ران کی اشاعت کے لیے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں جو جنگوں میں عمر نے تکلیفیں اٹھائی ہیں جو اپنے جسم کے اوپر زخم کھائے ہیں رات رات بر تن دن بر اپنے غم کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر عبادتیں کی ہیں عمر کو یقین نہیں تھا کہ عمر کے مسجدیں قبول ہوں گے کہ نہیں عمر نے جو قرآن کی دلاوت تری عمر کو یقین نہیں تھا وہ قبول ہوں گے کہ نہیں عمر نے جو غزوات میں حصہ لیا ہے عمر کو یقین نہیں تھا کہ وہ غزوات کی قربانیاں اور وہ جہاد میں شامل ہونا میرے کام آئے گا کہ نہیں مگر آج شہزادہ رسول نے امام حسین نے یہ جو تحریر نے دی ہے عمر کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کے غلامی قبول ہو گئی ہے اس کے غلام کی بارگاہ میں عمر کی سرخ روئی ہو گئی ہے حضرت عمر فرماتے ہیں اے میرے گھر والوں جب میرا امتقال ہو جائے جب میں دنیا سے کوچھ کر جاؤں تو جب مجھے میری قبر میں اتارنا تو اس کاغذ کو میری قبر میں رکھ دینا اور مجھے میرے رب کی حوالے کر دیں میرے رب کی حوالے کر دیں اسی لیے آلہ حضرت کے بھائے استاذ زمن اللہ حسن عزا خان علیہ رحمت الرزوان فرماتے ہیں یہ سیدنا امام حسین کا مقام ہو یہ حضرت امام حسین کی شان ہے یہ امام حسین کا بچپن ہے اے میرے دوستو آج ہم بھی امام حسین کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں ایک جگہ اکھٹا ہوئے ہیں اللہ اتبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سبوں کو امام کے غلاموں میں قبول فرمائے اے میرے دوستو آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ایک اور بات کہنے کے گزر جانا چاہتا ہو حضرت سیدنا امام حسین ملاحظہ فرمائے دارے کی شیر نہیں آ رہی ہے حضرت امام حسین مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے حضور کے غلاموں نے آ کر ان کو یہ اطلاع دکھائے میں امام حسین آپ کے نانا کا ایک غلام آپ کے نانا کا ایک امتی آج مدینہ شریف میں انتقال کر گیا حضرت امام حسین فرماتے ہیں میرے پاس کی مار کہا امام حسین اے شہزادہ رسول ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کی نماز جنازہ آپ ادا جنازہ کی اقتدام میں ہم لوگ نماز جنازہ پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بعد نماز زہر مسجد نبوی شریف کے وسیع سے حل میں جنازہ رکھ دینا صفے بنا لینا مسلح بشاہ دینا میرے پاس نماز جنازہ ادا کرا دوں زہر کا وقت اب ہوا حضرت امام حسین تشریف لائے صفے لگی ہوئی ہے جنازہ رکھا ہوا ہے حضرت امام مسلح پر جنوبہ بار ہوئے مسلح پر جنوبہ بار ہوئے نمازیں جنازہ ادا کرائے جو ہی سلام پھیرا جو ہی سلام پھیرا تمام صحابہ اکرام ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے کندوں سے اپنا کندھا مس کرنے گا عام طور پر یہ ہوتا ہے کندھے کو جنازہ کندھا دینے کے لیے ایک بات آئے میں تھے میں عدب کے دائرے میں لفظیں اس لفظ کا استعمال کر رہا ہوں کہ کندھے سے کندھا مس ہونے لگا جبکہ کتابوں میں یہ ہے کہ دھکا مکی ہونے لگا ایک دوسرے کو دھکا مکی کرنے لگے جنازہ کو کاندھا دینے کے لیے لیکن یہ صحابہ اکرام کے عدب کے خلاف اللہ میں اپنی زبان سے نہیں کروں گا معرفین نے جو لکھا ہے لکھا لیکن کندھے سے کندھا مس ہو رہا ہے حضرت امام حسین مسلح پر سے چند قدموں کے فاصلے پر اپنی جھوٹیوں کو اپنی نالین کو اتار کر آئے ان کے قریب جاتے ہیں اور اپنی نالین اپنی جھوٹیوں میں اپنے پاؤں کو داخل کرنے جا رہے ہیں اتنے دن اس بھیر میں سے ایک مزر ایک معمبر آگے بڑھتے ہوں بھیر کو چیر کر حضرت امام